موسیقی موسیقی پندادن خان مسجد ابو بکر صدی کل معروف اونیا والا میں شورٹ سرکٹ کے باعث آگ بھڑک اٹھی آگ لگنے سے مسجد میں واقعہ مدرسہ میں بھی آگ کی لپٹ میں آ گیا مدرسہ میں ایک بچی کے جاہیز کا سمان پڑا تھا جو کہ جل کر خاکستر ہو گیا ریسکی ڈبل ون ڈبل ٹو نے اہل محلہ کی مدد سے آگ پر کابو پا لیا شہر میں شورٹ سرکٹ سے لگنے والی دوسری آگ تھی جس سے لاکھوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے سائیوال پی ٹی آئی کے رینما شیخ شاہی دھمین نے کہا ہے کہ ہمیں وزیراعظم ملان خان کی قیادت پر پورا بھروسہ ہے وہ ملک کو صحیح سمت کی طرف لے جا رہے ہیں ان کی پالیسیاں دیر پا ہیں وہ آنے والے وقت میں بہترین ثابت ہوں گی چوروں کا ایک خاندان تو بیمار بن کر پاکستان سے چلا گیا اور دوسرا پاکستان سے جانے کی تیاریاں کر رہا ہے حکومت کی معاشر پی پر لیسیوں کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی میں بہتری آئی ہے ایک ایک کر کے سارے وعدے پورے کیے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والدیاتی الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی مرید کے تحریک انصاف سٹی مرید کے کارپوریشن کے جنرل سیکٹری جودیف تاریخ نیحان کی میڈیا سے گفتبو مرید کے کو لاہور کی دلکہ مارڈا سٹی بنا دے گئے امران خان کے وین کو ایم این ایڈیٹا راہ دیمان اللہ بھٹی کی قیادت میں اور ایم پی اے خورم ازاد چٹھا کی قیادت میں پایا تک میر تک پہنچائیں کارپوریشن سفائی کارٹیا ہم نے پرائیویٹ ادارے کو دے رکھا ہے جو حرما پورے لاکے کی سفائی کرے گا انڈر پارس ہم نے ٹرافیک کا نظام بہتر کرنے کے لیے بیریئر لگوا رکھی ہے تاکہ دون اطراف سے آنے والی گارڈیاں کو دشواری نہ ہو بلدیاتی الیکشن کے لیے تیالی شروع کر دی ہے ننکانہ صاحب ازدار حکومت کی خصوصی حدایت پر زلہ ننکانہ میں پولیو مہم کا بقاعدہ اشتتاہ ڈپٹی کمیشنل ننکانہ صاحب راجہ منصور احمد نے گردوارے جنم آستان میں آج سکھوں کے بچوں کو پولیو کے مدافتی قطرے پلا کر کہا اسی ایو ہیلتھ ڈاکٹر شکیل احمد نے اس موقع پر بتایا پولیو مہم کے دوران زلہ بھر کے دو لاکھ بیالیس ازار نو سو اچسی بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے پولیو لای لاب مرض ہے اور عمر بھر کی مزدوری ہے پولیو کی ویکسین ہی پولیو سے بچاؤ کا واحد اور محفوظ طریقہ ہے اس لیے پولیو مہم میں اپنے پانچ سال تک ہر بچے کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلوائیں سیکٹری سکول ایڈوکیشن پنجاب نے موسم سرماگی چھٹیوں کا اعلان کر دیا سرکاری اور نجے سکول بیس دیسمبر سے پانچ جنوری تک بند رہیں گے کمیشنر ساہیوہ ایڈویزنر ایسن وحید اور آرپیو ساہیوہ ہمائیو بشید تارین نے بلدیا ہار آرپیوالا میں کھلی کچاری لگائی متعددی سائلین نے کھلی کچاری میں اپنے مسائل پیش کیے اس موقع پر ڈی سی پاک پتن احمد کمال مان ڈی پیو پاک پتن صاحب زادہ بلال عمر سمیت تمام سرکاری محکموں کے زلی ہیڈز بھی موجود تھے کھلی کچاری میں سٹیزن ایکشن عمومن کے صدر سابق صدر بار شیف عبرار ایڈوکیٹ اور جماعت اسلامی کے مقامی رہنمہ رانا محمد معروف نے آرپیوالا میں مالمنڈی معیشی کے اینکار شہری حدود میں وارداتوں کی روک تھام کے اقدامات کرنی اور ٹریفک اہل کاروں کی خصوصی قبولہ روڈ پر ڈیوٹی بڑھانے کے مطالبہ کمیشن ساہی وال احسن وحید اور آرپیوال کئی لوگوں کی درخواست پر موقع پر ہی احکامات جاری کیے شیخ پورا لاہور روڈ کی عبادی نبی پور ورکہ میں امام مسجد کو مبینہ طور پر قتل کر کے گولی سے ہلاکت کی اطلاع تھانہ فیبچی ایریا کو کر دی گئی پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے لاش کو تحویل میں لے کر ایک شخص کو گرفتار کر لیا مبتول امام مسجد کے قریب بھی دوست دلفکار کے مطابق بلال احمد انتہائی شریف النفس حافظ قرآن تھا جس کی شادی ڈیر سار قبل ہوئی تھی جو ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا ساہیوار رہنمائی جماعت اسلامی چودری قام الحد میں کہا ہے کہ امران خان کی حکومت بری طریقے سے ناکام ہو چکی ہے ملک میں مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہو گیا ہے کشمیر کی آواز کو آئے دن دبایا جا رہا ہے ایک سو تیس دن سے زیادہ کرفیو لگے ہوئے گزر چکے ہیں لیکن کوئی آواز بلند نہیں کی جا رہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ